بڑے بڑے محدثین نے واقعہ لکھا ہے شیخ حماد الکتار رحمت اللہ علیہ کا بڑے بڑے محدثین نے ان کا نام ان کا ذکر لکھا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں گئے تو ان کے پاس حدیعہ ختم ہو گیا اور وہ تین دن سے بھوکے تھے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے سوچا کہ اب تین دن کی بھوکے بعد اب بھی اگر کھانا نہ کھایا تو میں تو گھر جاؤں گا میں تو گیا فارغ ہو گیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے سامنے جا کر اور کہنے لگے آنا دائفہ کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں میں آپ کا مہمان ہوں یا رسول اللہ اور میں تین دن سے بھوکا ہوں یہ کہا اور مواجہ شریف کی اندر یہ فرماتے ہیں میں پیچھے دیوار کے پاس بیٹھ کر دروش شریف پڑھنے لگ گیا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی میری آنکھ لگ گئی میں نے دیکھا کہ باب السلام کی طرف سے جہتر سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور ادھر باب بکیہ کی طرف سے نکلتے ہیں باب السلام کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہیں اور آپ کی دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق اور آگے آگے حضرت علی مولا علی مشکل کو شاہیں اور آپ آ کر مجھے اٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں حماد اٹھو اٹھو اور دیکھو دیکھو اللہ کے رسول تشریف لی آئی ہیں اللہ کے رسول کے مہمان اٹھ اللہ کے رسول تشریف میں ایک دم خواب دیکھ رہا ہوں میں اٹھا تو حضور نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی حضور نے ایک روٹی تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی میں خواب میں ہی وہ روٹی کھانا شروع ہو گیا میں نے آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی آدھی روٹی کھائی تھی میری آنکھ کھل گئی مگر جب میری آنکھ کھلی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی مانگنے والوں کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عطا آنا فرماتے ہیں مانگنے والوں کو مانگنے والوں کو مانگنے